دوستو آج دیش کی کئی حصوں میں سی اے بی کو لے کر تناؤں کی استطیب بنی ہوئی ہے واسطہ میں سی اے بی کیا ہے اور اس سے دیش میں کیا کیا بدلاؤ آئے گا میں اس بات کی جانکاری اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں سی اے بی کیا ہے سی اے بی یعنی سٹیجن امینمنٹ بل ناغرک سنشودن ادھینیم 1955 کے انترگت ناغرکتہ کے نیموں میں بدلاؤ کیا جا رہا ہے اس بل کے انترگت بھارت میں عوید روپ سے رہ رہے لوگوں کو ناغرکتہ نہیں دی جائے گی اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ کن لوگوں کو ناغرکتہ دی جائے گی اور کن لوگوں کو ناغرکتہ نہیں دی جائے گی ناغرکتہ بل میں اس سنشودن سے مکھے روپ سے بنگلہ دیش پاکستان افغانستان سے آئے ہندو سکھ بہت جین پارسی اور عیسائیوں کو ناغرکتہ دی جائے گی کیول ان دیشوں سے آئے مسلم لوگوں کو ناغرکتہ نہیں دی جائے گی یہاں پر سرکار نے یہ ترک دیا ہے کہ مسلم دیشوں میں ہندو بہت ہی کم سنکھیا میں ہیں اور انہیں وہاں پر پرتارت کیا جا رہا ہے اس لئے وہ لوگ ہندوستان کی شرن میں آئے ہیں ایسے استطیق میں یہاں کی سرکار ان کا ساتھ دینا چاہتی ہے اور یہاں پر سرکار ایک بات اور کلیر کر رہی ہے کہ جن مسلم لوگوں کو بھارت کی ناغرکتہ مل چکی ہے ان سے ان کی ناغرکتہ نہیں دی جائے گی وہ مسلم ہمیشہ ہی بھارت کے ناغرک رہیں گے اس بل کو لے کر وپکش نے کافی بوال مچا رکھا ہے کہ آخر ان دیشوں سے آئے مسلم لوگوں کو ناغرکتہ کیوں نہیں دی جائے گی یہاں پر سرکار نے یہ ترک دیا ہے کہ مسلم کمیونٹی کے لوگوں کے لیے پہلے سے ہی دیش کا بھی بھاجن کیا جا چکا ہے 1947 سے پہلے پاکستان بنگلہ دیش بھارت کا ہی ابھی ننگ تھے مسلم کمیونٹی کے لوگوں کے کہنے پر ہی دیش کا بھی بھاجن کیا گیا تھا اب ان دیشوں میں مسلم لوگوں کو کوئی سمسیہ نہیں ہونی چاہیے ایسی استطیق میں یدی کوئی مسلم اپنے دیش کو چھوڑ کر یہاں پر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس انسان نے کوئی ایسی گلتی کی ہے جس کے کارن اسے اس کے دیش سے نکالا جا رہا ہے یدی ایسے لوگوں کو بھارت میں شرن دی جائے گی تو بھارت کی ایک تا کو نقصان پہنچا سکتے ہیں یہاں پر وپخش اس بات کو لے کر بار بار مسلم کمیونٹی کو بھرمت کر رہے ہیں کہ اس پرستاؤ کے آنے سے ان کی ناغرک تک چلی جائے گی جس سے دیش میں تناؤ کی استطیق بنی ہوئی ہے جبکہ سرکار نے اس پرستاؤ میں یہ صاف صاف کہہ دیا ہے کہ مسلم کمیونٹی کے لوگوں کی ناغرکتہ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا جو مسلم بھارت کی ناغرکتہ لے چکے ہیں وہ ہمیشہ ہی بھارت کے ناغرک رہیں گے یہ پرستاؤ ناغرکتہ دینے کے لیے بنایا گیا ہے کسی کی ناغرکتہ لینے کے لیے نہیں ہے اس لئے دیش میں شانتی بنائے رکھیں اور اس ویڈیو کو ادھک سے ادھک لوگوں کے ساتھ میں شیئر کریں کیونکہ یہ وپکشی پارٹیاں آپ کو لڑا کر ووڈ بینک مجبورت کرنا چاہتی ہیں اس لئے وپکشی پارٹیاں کی باتوں پر دھیان نہ دیں اور دیش میں شانتی وستہ بنائے رکھیں دھنیواد